اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آج ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران شہزاد ہم موجود تھے اس ٹائم پیپلز سکوائر پہ جہاں پہ گرنڈ ہیلتھ آلائنس کا دھرنا جاری ہے جس کے اوپر پولیس کا شدید لڈھی چارج اور وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے VERY ظ 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 جبال لوجود موسیقا 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 آپ کے ابھی کتنے لوگ ہراست میں ہیں کتنے لوگ رہا ہو چکے ہیں کتنے لوگ زخنی ہے یہ تھوڑا سا بتانا چاہیں گے آہ اسلام علیکم بہجن جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ یہ بیشانہ جو تشدد ہوا اسے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اچانک ایک جو ہے جب باتجیت بھی ہو گئی تھی ساری باتیں کامیاب بھی ہو گئی تھی تو یہ اچانک کیا ہوا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا تو ابھی بڑی مشکل سے جو لوگوں کا پتہ چلا ہے اس میں سے جو ہے جو آٹری تھانے میں جو فیمیل تھی باقی تو سب چھوڑ دیئے تین لیڈیز ابھی بھی ادھر ہیں باقی میل جتنے بھی پکڑے گئے تھے وہ سارے ادھر ہیں ابھی ہم وومن تھانے صدر جا رہے ہیں ادھر تقریباً 26 سے 27 لیڈیز ہیں ان کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی جلد رہائی ہو جائے گی عالی قیادت سے بات چل رہی ہے انہوں نے تو ہمیں یہ کہا ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں ان کو ریلیس کیا جائے لیکن وہاں جانے کے بعد پتہ چلے لگا ہے ابھی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ زخمی کتنے ایکچیل آپ کے لوگ ہیں کیونکہ پولیس کی طرف سے یہ موقع پا رہے ہیں کہ کچھ کانسٹریبل ایس اچو سمیت ٹوٹل یارہ اہلکار ہیں جو زخمی ہوئی ہیں ہمارے تقریباً جو لوگ ہیں پچاس پچپن کے لگبت جو ہے لیڈیز اور جو ہے زخمی ہے ایک تو ہمارے ٹراما سینٹر میں ایڈمنٹ ہے جس کی دو پسلیاں بھی ٹھوٹ سکی ہیں کسی کی ٹرانگ ٹوٹی ہے کسی کا ہاں ٹوٹا ہے تو یہ سارے ہیں جو کہ انشاءاللہ اگر پولیس کی مجید میں یہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ آگے کا کیا حالہ عمل ہوگا تو ہم انشاءاللہ کاؤنٹر ہم بھی کریں گے کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہے ہمارا دیکھیں ہم ابھی بھی کہتے ہیں جاری آہے جاری رہندی جنگ ہماری جاری رہندی جیسی رات اندھیری رہندی جیسی جنگ ہماری جاری رہندی جستانی پٹلز پارٹی وران جائے ظلم اسا جہاں مطالن تھا تیستانی جنگ جاری رہندی پٹلز پارٹی ورانے پانجی یہ کہاں ماں مہتمہ بین ازیر بھٹو کھے بھی لے جائے ہی پروگرام انہیں جو رکھے لے آسان انہیں جی نیانی ہونے یہ کہاں تظلیل عورت جی تھی یا زندگی میں کتھی ایسا کرنے لیٹھی یا تو کشمیر میں بھی یہ نتی ہوں دی جہاں کائنا نے کہا سا جہاں انہیں جی کہیا سندھے میں نیانی جی نے کہیا میں آپ کے ساتھ کی بہت سلوکی کو نہیں کھانے میں کھانے میں ان لوگوں نے بتو نہیں کی تھی جو کیا تھا وہ آپ کو اگر ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو شرم مانا چاہیے جس جس پر آسانے لیڈیز کو چھے گیلا وہاں سے ہماری زمان جو ہے ڈال گیا گاری میں وہ ویڈیو ہے اور سارے لڑکیوں کے کپڑے ان لوگوں نے پھار دیا جو ہمارے پاس وہ ٹکڑے پڑے ہیں کپڑوں کے ابھی ابھی انہوں نے ہم لوگوں کو نکالا ہے لیکن بازی ہماری اندر وہ نہیں آتی جب تک ہم یہاں رکیں گے اگر نہیں آگی تو ہم پھر واپس جائیں گے نہ وہاں جیل میں ان کے ساتھ جانوروں کی طرح پھیک رہے تو ہم بیڑ جائیں گے گاڑی میں پھر بھی ایسا لگ رہا تھے بہلے بہت سجائیں مڑ جائیں وہ نہیں اپنے کو چھوڑی تھی ایک لمبی تھی نا لیڈیز وہ بڑی بیغارہ طورت تھی اس نے تو امیتنا ضلیل کیا نا اس نے ایسے کھیج کھیج کے گھسیت آئے یہ ساری کمر یہ سب چھل گئی ہے اس طرح کیا ہم جب تک ہماری ڈیمان سپوری نہیں جاتی جب تک ہمارا ڈیمان سپوری نہیں جانوروں کی طرح کی اور ہمارے موسیقی